بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پی ایس ایل جو شروع ہو رہا ہے اب بیس تاریخ سے اس سلسلے میں انتظامات دیکھنے کے لیے میں نیشنل سٹیڈیم آیا ہوں میرے ساتھ منسٹر ہمارے سپیشل اسسٹنٹ سپورٹس کے منسٹر لوکل گورنمنٹ ایڈوائزر لاؤ بھی ساتھ ہیں میں شکر گزار ہوں ساری ایڈمنسٹریشن کا پی سی بی کا جو انہوں نے بہت اچھے رینگمنٹ کیے ہوئے ہیں اور سیکیورٹی کے حوالے سے خاص طور پر میں پلیس پاکستان رینجرز ان کی جو ادھر کوشش ہے اس سے بھی کافی مطمئن ہوں یہ پی ایس ایل پہلی بار ہو رہا ہے کہ پاکستان میں اس کی اوپننگ سیرمنی ہو رہی ہے اور ہمارے لئے خوشی کی بات ہے کہ کراچی میں یہ اوپننگ سیرمنی ہو رہی ہے اور پچھلے تین چار سال میں جو ہم نے سفر طے کیا ہے جب کراچی میں کوئی آنے کے لئے تیار نہیں تھا ایون پی ایس ایل والوں نے مجھے دوہزار سترہ میں جب میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی تو منع کر دیا کہ جی ہم میچ نہیں کر سکتے اور پھر دوہزار اٹھارہ دوہزار اٹھارہ میں فائنل ہم نے یہاں کرایا دوہزار انیس کے سارے پی ایس ایل کے میچز کراچی میں ہوئے اور دوہزار بیس میں اب اوپننگ سیرمنی کراچی میں ہو رہی ہے اب یہ ہمارے کراچی کے شہریوں کے لئے سندھ کے لوگوں کے لئے اور کرکٹ کے شائع کین کے لئے ایک بہت ہی خوشائن بات ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم آپ سب کی مدد سے اس ایونٹ کو کامیاب کریں گے سر جیسا آپ نے خود کہا کہ پاکستان پہلی مرتبہ مکمل طور پر یہ سنیاں پہ ہو رہی ہے آپ اس صبح کے وزیرالہ شہر کو یہ عزاد حاصل ہو رہا ہے تو آپ کتنے خوش اور مطمئن ہیں میں نے تو آپ کو بتائیں نا یہ وہ ٹائم بھی تھا جب دوہزار سترہ میں میں نے اس وقت پی سی بی سے ریکویسٹ کی تھی کہ صرف ایک میچ ادھر کرا دیں اس لئے اس سال لاہور میں ہو رہے تھے فائنل آئی تنگ لاہور میں تھا میں نے ایک میچ آپ کرا دے کراچی میں تو انہوں نے انے بیلٹی شو کی تھی اور اس سے تین سال کے اندر دوہزار سترہ اور آج دوہزار بی سے تین سال کے اندر ہمیں اس کی اوپننگ جو ہے ابنٹ کی اور پہلی بار اوپننگ سارے میچز بھی پاکستان میں ہو رہے ہیں اور اوپسٹی اوپننگ میچز پاکستان میں ہیں تو اوپننگ پاکستان میں ہو تو شروعات اس کی کراچی سے ہو رہی ہے اور اس پہ خوشی بھی ہے اور جیسے میں نے کہا کہ شکر گزار بھی ہوں پی سی بی کا کہ انہوں نے کراچی کو چوز کی ہے آئے ٹوٹلی اگری میں ٹوٹلی اگری ٹوٹلی اگری نیاز ٹیڈیم کو ہم نے کرنا تھا لیکن میں وہ ساری ڈیٹیلز میں جانا نہیں چاہوں گا یہی بتا دوں کہ نہیں کر سکے ابھی تک اور جب ہم نے دوہزار اٹھارہ میں پی اے سالے در کرائے تھے پہلی بار میچز تو اس وقت سٹیڈیم کے حالت غراب تھی اور ہم نے بڑے ایکسٹر ایفرٹس کر کے پی سی بی کے ساتھ ملکے ہم نے سٹیڈیم کو تیار کیا تھا نیا سٹیڈیم انفرچنٹلی ہماری وہ فینائنچل ریسورسز میں کچھ کنسٹرینٹس ہیں جس کی ویدہ سے ہم نہیں کر سکے لیکن وہ وعدہ ابھی تک ہے آپ کو کر کے دکھائیں گے سر سٹیڈیم میں جلکہ ہم بڑھتی سار سٹیڈیم میں جلکہ ہماری کنسٹرینٹس کی ویدہ سے ایسی پاولیسی کو ایسا اگداہ میں جس سے اس سٹیڈیم کو جو ہے جو ہے سٹیڈنگے ایریا کو جو ہے میں آپ کو بتاؤں میں بتاؤں یہ دس سال پاکستان میں ٹیسٹ کرکٹ نے ہوئی دس سال سے بھی زیادہ ایک محول جو تھا لائن آرڈ سٹیڈیم کی وجہ سے ایسا تھا کہ یہ سٹیڈیم نیشنل سٹیڈیم دنیا کے بڑے سٹیڈیم سے ہوتا تھا لیکن سالوں میں جب وہ ایکٹویٹی نہیں ہوئی تو آبیسلی پاپولیشن بڑھے گی سٹیڈیم چھوٹا پڑھ گئے ایم شور اس کے لیے جو سندھ گورنمنٹ سے بھی مدد چاہیے ہوگی اس سٹیڈیم کو پڑھا کرنے کے لیے ہیں اور نئے سٹیڈیم بنانے کے لیے پاکستان میں انشاءاللہ تالہ اس پہ ہمیں پوچھن نہیں ہے پوچھن نہیں ہے پوچھن نہیں ہے تو کیا آپ کی نرازگی ہے کوئی نرازگی نہیں ہے کوئی نرازگی نہیں ہے ایسی نرازگی آپ لوگ پیدا کرتے کوئی نرازگی نہیں ہے آج میری بات نہیں ہے تو وہ ضرور آتے دو دن پہلے میرے ساتھ میٹنگی میں کوئی نرازگی نہیں ہے نہیں ان سے سوالیں نہیں سر کوششن یہ ہے کہ نایرہ کے اسے پریویس پی ایسے ہوگی سندھ گورنمنٹ ہے آؤٹ آؤٹی ویج آکے اس کو کیا کتنا کنٹیبوشن کر رہے ہیں آپ اللہ کے ہاتھ پر آدھا کہ مڈی میری بتا دیئے ہیں انشاءاللہ تالہ جو بھی ضروریات ہوں گی ہمارے پاکستان خرگر بورڈ سے جو ہے اس پاملے میں خاص طور پر پروموٹ کرنے کے لیے سپورٹس کے لیے ہر قسم کی مدد کرنے کے لیے تیاریں انہیں پہلے بھی کی اور ابھی بھی کریں گے نہ صرف کرکٹ آج میری پاکستان آکی فیڈریشن کے پریزیڈن سے بھی ملاقات ہوئی اور آکی لیگ کے اہلیے انہوں نے کچھ مدد مانگی ہے وہ بھی میں نے انہیں کمٹ کیا ہے کہ جی جو ہمارا ناشنل گیم اس کے لیے بھی ہم پوری مدد کریں گے تو کلوں کے فروغ کے لیے جو بھی چاہیے ہوگی مدد وہ ہم کریں گے آپ نے دوسرے سوال کماری کے بارے میں کیا ہاں میں وہی سوال کر دیا تھا میں کل رات کو خود اتر گیا تھا پرسوں ہوا تھا ہمیں بتایا یہ گیا کہ جی ون آف ایوینٹ ہے اور ہو گیا ہے لیکن انفارشنٹلی چوبیس گھنٹے میں جب دوسری بار ہوا تو بہت زیادہ علام سریز ہوئے اس وقت سندھ حکومت اس کے انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ ہمارا جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ آثورٹی ہے وہ پاکستان آرمی پاکستان نیوی انڈی اے میں یہ سب ملکے سپار کو ان سب کو ہم نے ایک اٹک کیا ہے اور یہ سب ملکے اسیس کر رہے ہیں کہ یہ اس کی وجہ کیا ہے انفارشنٹلی ابھی تک وہ پن پوائنٹ نہیں کر سکے کچھ ان کو کلوز ہیں یا کچھ طرف جا رہے لیکن میں ایڈوانس میں کہہ دوں کچھ اس لئے کہ مجھے ابھی پکہ نہیں ہے کور کیا ہے ایک چیز میں ضرور کہوں گا جو ایک جنرل بات ہو رہی ہے کہ یہ انوائرمنٹ کی وجہ سے ہے انوائرمنٹ تو کراچی شہر میں جتنی اچھی ہے جتنی بری ہے پوری کراچی میں یہ لوکلائز اگر کوئی چیز ہو رہی ہے تو ادھر ضرور کوئی لوکل ایشو ہے اور ہم اس تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ جب سب ایجنسی ساتھ ہوں گی اور سب لوگ ساتھ ہوں گے تو ضرور نکال لیں گے کہ یہ کہاں تک جاری جہاں تک اس کے لیے حکومت اتنی جو اقدام کیے پہلے دن بھی اور دوسری رات کو بھی امید کرتا ہوں کہ آج پہ ایسا نہ ہو اس لیے کی دو ایک دو چیزیں کی ہیں جن کی وجہ سے شاید بہتری آ جائے لیکن ہمارا ہیلڈ دپارٹمنٹ اس لیے وہاں قریب ترین اسپتال زیاودین کے باڑی میں جو ان کا ایک چھوٹا اسپتال وہ تھا وہاں پہ بھی جب ان کے پاس کمی ہو گئی کیا اور ایکپنٹ کی تو اس ہیلڈ دپارٹمنٹ نے ان کی مدد کی وہاں پہ ہمارے لوگ موجود تھے ہماری دسٹرک ایڈمنسٹریشن کمیشنر صاحب ڈپٹی کمیشنر صاحب اسسٹر کمیشنر وہ موجود رہے جنہ اسپتال میں ہم نے ساری ارینمنٹس کی تو جو کچھ پاسبل تھا وہ کہ یہ بڑی انفورچنٹ بات ہے جو ڈیت سوئی ہیں لیکن اس کی تہہ تک ہم نے پہنچنا پڑے گا تو انشور کہ یہ آگے کوئی مسئلہ نہ ہو تو وہ پاؤنڈ رکھتے تھے صرف ہوتیل تک کے لیکن آپ دیتے ہیں کہ ٹیس میش کے پاس ٹڈاڑی کموں میں رہے کھانا پھر جا رہے ہیں سمجھتے ہیں کہ دنیا پر میں اچھا جیسے جا رہا ہے کہ اب اچھی امن ہو جا رہا ہے آپ کو اچھی لگ رہی ہے اس پہ اتراز تو نہیں ہے اچھی بات ہے خوش ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کرے گا کہ آگے جا کے ہمارا ملک ہمارا شہر اور زیادہ پر امن ہوگا اور یہ جو تھوڑی بہت ہم سیکیورٹی ارینجمنٹ اس لوگ میں نے کہا میں سندھ پولیس پاکستان رینجرز ہر قسم سے تیار ہے لیکن انشاءاللہ تلہ جلد ایسا وقت آئے گا کہ ہمیں ان کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی پولیس کو بھی نہیں کرنا پڑے گا لوگ خود پی سی بھی اکیلے اپنی کنٹرول کر لے گی جو سیکیورٹی اور باقی ایڈمنسٹریشن ہے تو بہتری کی طرف جا رہے ہیں جیسے میں نے کہا تین سال میں تین سال پہلے تک ایک میچ بھی نہیں کرا سکتے تھے اب انشاءاللہ تلہ پرسوہ ادھر اوپننگ سیرمینی ہو رہی ہے اور آگے جا کے ٹیسٹ کرکٹ واپس آگئی ہے ٹیسٹ میچز میں ٹیسٹ میچ نیشنل سٹیڈیوم نے اپنا ریکارڈ برقرار رکھا جب نیشنل سٹیڈی میں میکچ ہو تو پاکستان ٹیم جیتی انشاءاللہ تلہ باقی نہ صرف کرکٹ میں باقی سپورٹ میں بھی ہم نے ابھی انٹرنیشنل کبڑی جو اس میں بھی ہم جیتے ہیں ورلڈ کپ جیتے ہیں ہم نے ورلڈ کپ جیتنے کے کوئی اور پرکشنز نہ ہو باقی سب خیر ہے مونگارڈن کے حالے سے بتاتیں کہ اس کے ذمہ دار کوئی ایس بی سی ہے یا وہ بلڈر ہے کون ہے دیکھیں اس کی تحقیقات ہوں گی میرے ساتھ کھڑیں لوکل جون منسٹر ہو جب وہ ٹوئر ہو جائے گی تباہ تینکیو دیکھیں میں سختی سے مضمت کرتا ہوں صحافت کی آزادی کے لئے جتنا پیپلز پارٹی سمجھتی ہے مروم عزیز میمن جو ایک انسیڈنٹ ہوا تھا آج سے سال ڈیڑھ سال پہلے اور اس کے بعد انہوں نے ایک استعاباد میں جا کے اتجاج کیا تھا لیکن مروم پچھلے ایک سوا سال سے اپنا کام بڑی آزادی سے صحافت کا انجام دے رہے تھی اس کے باوجود کہتے ہوئے جو بھی اس میں انوالل ہوگا پولیس کو پوری طریقے سے انسٹرکشنز ہیں کہ اس کی تحقیقات کریں اور ہر طریقے سے ہر اینگل سے تحقیقات کریں پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ صحافت کے آزادی پر بلیو کیا ہے اور ہماری پارٹی یہ بلیو کرتی ہے اور انشاءاللہ ان کے قاتل ہیں ان کو ہم پکڑ کے اور ان کو سزا دلوائیں